اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَدِلْقُرْبَ وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاءِ ثُمَّ تَوَلَّئِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِزُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 83 یہودیوں کا گیاروہ بڑا جرم حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مو پھیرنا وَإِذَا خَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ الاسلام کے ذریعے تو رات میں یہ وعدہ لیا گیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو نہیں ملا تھا بلکہ تمام مخلوق کو یہی حکم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَعْبُدُونَ سورہ انبیاء آیت نمبر پچیس تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کیو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہذا میری ہی عبادت کرو واضح ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا ہے اس کے تمام حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور ماباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور احسان کی کئی قسمیں ایک یہ کہ ان کو اپنے کول و فیل سے تکلیف نہ دی جائے حتیٰ کہ اگر وہ کافر ہوں تو بھی انہیں پیار محبت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جائے اسی طرح اگر وہ فاسق ہوں تو بھی تکلیف دیے بغیر انہیں نیکی کی دعوت دی جائے نمبر دو ان کی مدد کی جائے خامالی ہو یا بدنی ہو نمبر تین ان کی خدمت میں حاضر ہوا جائے جب بھی وہ بلائیں مگر اللہ رب العزت کی فرما برداری کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ ایک قائدہ قانون ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں نمبر چار ان کے اچھے دوستوں یعنی والدین کے اچھے دوستوں اور تعلق والوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے نمبر پانچ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لئے رحمت مغفرت کی دعا کی جاتی رہے وزل قربہ رشتداروں سے بھی اچھے سلوک کرنا یعنی رشتداروں سے بھی اچھے سلوک کرو مگر ان سے اچھے سلوک کی توقع نہ رکھنا اگر اپنے اچھے سلوک کے بدلے میں ان سے اچھے سلوک کی توقع رکھ گے تو پھر ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں ہو سکے گا کیونکہ عربی کا محاورہ ہے الْاقاربُ قَلْعَقَارب رشتداروں کی مثال بچھوں کی طرح ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ڈنگ مارتے ہی رہتے ہیں اس لئے رشتداروں سے اچھے سلوک کی امید نہ رکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھے سلوک کی امید رکھیں کہ رشتداروں سے آپ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے آپ کے ساتھ آسانیہ فرمائیں گے بل یتامہ یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرو یتیم وہ بچہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو اور وہ چھوٹا ہو واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے یتیم کے ساتھ فقر اور مسکنت کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہ فقیر اور مسکین ہو تو اس کے ذاتح سلوک کرو اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کا ہر حال میں خیال کرنا ضروری ہے اسی وعی سے اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاقید بیان فرمائی ہے اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے لیے شدید وعیدے بھی بیان فرمائی اس میں یہ راز ہے کہ یتیم پر فطری شفقت اور رحمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جو اس کے دینی اور دنیاوی حقوق کا خیال کرے اور ماہ ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے پس اللہ رب العزت کی منشہ یہ ہے کہ یتیم بچے لوگوں میں ایسے رہیں گویا وہ ان کے اپنے بچے ہیں لوگ ان کی دینی تربیت بھی کریں اور دنیاوی تربیت بھی کریں والمساکینی اور موتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو موتاج وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ بغیر احسان جتلائے ان کی مالی مدد کی جائے وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا اور لوگوں سے اچھے طریق سے بات کرنا یعنی لوگوں سے جب بھی بات کرو تو خندہ پیشانی اور کشادہ دیلی سے کرو مخاطب اچھا ہو یا برا اور اچھائی کا حکم کرو برائی سے منع کرو ہر ایسے طریقے سے پیش آؤ جس سے مخاطب کے دین اور دنیا دھونوں کا فائدہ ہو لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں پھر دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے مدارات اور ایک ہوتی ہے مدہنت مدارات اور مدہنت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اشکال میں پڑ جاتے ہیں لہٰذا ان میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں اپنی دنیاوی اور جسمانی راحت اور فائدے کو دوسرے کی دنیاوی راحت اور فائدے کی خاطر چھوڑ دینے کا نام مدارات ہے اور کسی دنیاوی لحاظ کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ دینا اس میں سستی کرنے کا نام مدہنت ہے یہ مدارات نہیں ہیں مدارات شریعت میں مستحسن اور پسندیدہ ہے اور مدہنت کبھی اور مضموم ہے آپ کسی کا لحاظ کرتے ہوئے شریف پردہ نہیں چھوڑ سکتے آپ کسی کا لحاظ کرتے ہوئے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ کسی کا لحاظ کرتے ہوئے دین کے کاموں کے پیچھے نہیں کر سکتے نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا بنی اسرائیل نے اس حکم کی بھی بروانہ کی اور اس سے بھی مو پھیر لیا اور انہراف کیا اور آج تو یہودی اور عیسائی اپنی بدبختی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ خود تو بے ایمان ہے ہی اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کی نمازوں کا بھی مزاک اڑاتے ہیں اور یوں اپنی بدبختی کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں پھر سوائے چند آدمیوں کے تم میں سے سب پھر گئے یہ گنتی کے چند لوگ وہ ہیں جو ترات کے پورے پابند رہے اور ترات کے منسوخ ہونے کے بعد شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابداری کرنے والے بن گئے وانتم مورزون اور تم لوگ تو ہوئی پھرنے والے یعنی احکامِ الہی سے عراس کرنا مو پھیرنا تمہاری عادت بلکہ طبیعت بن گئی ہے اے معاصرینِ یہود تم بھی اپنے اباؤ اجداد کے نقشے قدم پر چل رہے ہو اور دینِ حق کو قبول کرنے سے عراس کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی حق قبول کرنے سے روک رہے ہو آیت کا میسج آپ کے نام اپنا جہزہ لیں اللہ رب العزت کا حق سب سے بڑا ہے جہزہ اس کی تابداری بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے اپنا جہزہ لینا چاہیے کیا اس ذات کی فرمبرداری ہو رہی ہے یا نہیں اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہیں حقوق العباد کے بارے میں جہزہ لینا چاہیے کیا وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں اس لیے کہ ان کے پورے کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں تو مزید دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے یہ اپنی دنیاوی غرض مرض ہے اگر دنیاوی غرض مرض ہے تو بھی اسے اللہ رب العزت کی رزاہ سے نیت کریں اور جس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر کریں یہ حقیقت ہے جو آدمی اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اسے پرشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں یا نہ کریں اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے لہذا میں اللہ ہی کے لئے ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں اس اخلاص پر مبنی عمل سے جہاں اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں وہاں اسے پر سکون زندگی بھی نصیب ہو جاتی ہے نمبر دو واضح نصیت کرتے رہیں لوگوں کو واضح نصیت کے ذریعے یادیانی کراتے رہنا چاہئے تاکہ واضح نصیت ان کی ہدایت کا سبب بن جائے اگر آپ کی نصیت سے لوگ ہدایت کے اختیار نہیں کریں گے تو کم از کم آپ کو تو دعوت بحرال فائدہ دے گی آپ کی عملی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی اور دعوت نہ دینے کے جرم سے بھی قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے ایک ذریعی اصول کی قرآنی تعلیم وقول الناس حسنہ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا اس مختصر جملے میں اللہ رب العزت نے لوگوں سے معاملہ کرنے کا ایک بہترین اصول بتا دیا جس پر عمل کرنے سے ہماری آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا اور پرسکون زندگی بھی نصیب ہوگی آج دلوں کے ایک دوسرے سے دور ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ دل خراش باتیں کرنے کے عادی بن چکے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے درمیان میں کوئی ایسی زہریلی بات کر دیتے ہیں جو دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور زخمی کر دیتی ہے پھر چہرے پر نرازگی اور غصے کے اثار دل کے اس زخم کو مزید گہرہ کر دیتے ہیں اور یہی چیز دلوں کی بے سکونی کا ذریعہ بن جاتی ہے خدارہ خدا کے لئے قرآن کریم کے اس مختصر پیغام کو اپنی زندگی میں لاغو کریں لوگوں کے ساتھ شگفتہ روئی کے ساتھ پیاری اور دلوں کو جھوڑنے والی باتیں کرنے کی عادت بنائیں اس سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے اور زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی زفر اس کو آدمی نہ جانیے گا گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و زکا زفر اس کو آدمی نہ جانیے گا گو کیسا ہی ہو صاحب فہم و زکا جسے عائش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فہم آمین